الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالینا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرًا ونظیرًا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابه وبرک وسلم تسليمًا کثیرًا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ اِجْلَالًا وَإِكْرَامًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملک عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتِ بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخرِ عظیم انعیت فرمایا بے پایا کرم ہیں اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پراشب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا اور ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے ایک مغفیلتوں والا مہینہ ہم پر لائیا اب وہ مہینہ ایک عرصہ ہمارے ساتھ گزار کر رخصت ہونے کو ہے اور ہم آج اللہ تبارک و تعالی کی حول قوت سے رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعہ تلویدہ میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے محترم بزرگ اور دوستوں انسان اس دنیا میں مثل ایک مسافر کے ہے وہ ایک مقام سے اپنا سفر تیہ کرتا ہوا اس دنیا میں آیا اب اس کو یہاں بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس راستے کو بھی تیہ کرتے ہوئے ایک اور منزل تک اس کو پہنچنا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو راستوں کا اس کو اختیار دے دیا وَهَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنَ ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیئے ہیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو اور تم کس منزل سے محبت رکھتے ہو اور تم کس انجام کو اپنے لیے پسند کرتے ہو ایک راستہ جنت کا راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم کا ہے کیا ہم نے اپنے زندگی میں کبھی یہ ٹٹولا ہے کہ ہم نے کس راستے کی مسافرت کو اختیار کیا ہمارا سفر کس منزل کی جانب ہمیں لے کر جا رہا ہے اگر ہماری زندگی اللہ کے منشاہ کے تحت ہے اگر ہمارا اٹھنا بیٹنا اللہ کے مرضی کے موافق ہے تو سمجھے کہ ہم اسی راہ کے مسافر ہیں جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا اور ہماری منزل جنت ہوگی پھر ہمارا فیصلہ وہ ہوگا جو ہماری منزل ہوگی محترم بزرگ اور دوستو یہ فکر آنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی توفیق ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فطرت اطاف کیا ہے کہ وہ جس چیز سے دل لگاتا ہے جس سے اس کو شوق ہو جاتا ہے دن رات اس کی فکر میں مگن رہتا ہے ہم اپنے اپنے فکروں کا جائزہ لیں کہ ہماری دل کی فکر کس چیز کے بارے میں ہے چاہے رمضان آئے یا جائے چاہے وہ جن جماعت الودا کا ہو چاہے وہ رات لیلت القدر کی رات ہو مگر انسان کی فکر کا مرکز وہی چیز رہے گی جس چیز کے اندر اس کو فائدہ اور اس کے فائدے کا یقین اس کو ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک خاص سنت تھی جو آج اکثر لوگوں میں مفقود ہے نظر نہیں آتی وہ ایک خاص وصف کے حامل تھے صحابہ کی ایک گم نام سنت ہے جس کو سارا زمانہ بھلا دیا آج اسی پر مفتگو کریں گے وہ سنت یہ تھی کہ تبع تابعین نے تابعین سے پوچھا کہ صحابہ اکرام کے حالات اور ان کے اعصاف کیا تھے تبع تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو تابعین کے بعد آئے تابعین ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ تھے جو صحابہ کے بعد کے دور کے تھے ان کو تابعین کہتے ہیں جو ان کے تابعین کے بعد جو آئے ان کو تبع تابعین کہتے ہیں تو طبع تابعین تابعین سے پوچھتے ہیں کہ تم نے صحابہ اکرام کی صحبتوں کو اٹھایا ہے تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے بتاؤ تم نے صحابہ اکرام کو کیسے پایا ان کے اندر قیفیت کیا ہوتی تھی ان کے حالات کیا ہوتے تھے ذرا بتاؤ تو تابعین ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ رسول کو ہمیشہ کسی چیز کا فکر مند پایا ہے وہ ہمیشہ کسی ایک خاص فکر میں رہتے تھے اور اکثر اس فکر میں غمگین بھی رہتے تھے تابعین نے پوچھا کہ وہ کونزی فکر تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی انجام کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے ہمارا حشر کیا ہوگا ہمارے ساتھ آخری معاملہ کیا ہوگا ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کس کی فکر بتلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میرے صحابہ ستاروں کے معنید ہیں تمہیں بھی اگر ہدایت کی ضرورت ہو تو ان ستاروں کے پیچھے پیچھے ان کو دیکھ کر اپنے راستے بناو اسی وقت تم کو منزلیں ملیں گی ورنہ تم منزل کو نہیں پاؤگے دن جن کو دیکھ کر ہمیں راستہ تیہ کرنا ہے جن کو دیکھ کر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے جنہیں دیکھ دیکھ کر ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے جنہیں دیکھ دیکھ کر ہمیں اللہ کے منشا کو ٹٹوڑنا ہے جنہیں دیکھ دیکھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لینا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے منزل کے بارے میں فکر مند ہیں وہ خود اپنے اندر اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا اور قرآن کریم نے برمالا ان کے بارے میں کہہ دیا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اے میرے محبوب آپ کے سارے شہدائی آپ کے سارے غلام جو صحابہ آپ کے صحبتِ جلیلہ میں بیٹھیں یہ سب جنتی ہے ہم نے حسنا کا ان کے ساتھ ارادہ کر دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم ہم ان سے راضی ہیں اب بدر کے صحابہ کے بارے میں تو سرکارِ دعا نے کھل کے فرما دیا افعالوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم تم جو چاہتے ہو کرلو اللہ تعالیٰ نے تم معاف کرما دیا آج کے بعد تمہیں خید نہیں ہے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو اگر یہ ہم سے کہتے ہیں تو ہم پہلے نمازیں چھوڑ دیتے تھے یہ ان سے کہا جا رہا ہے ان کے بارے معلوم ہیں کہ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جو چاہو کرو تب بھی وہ اپنی چاہت کا کام نہیں کریں گے مولا کی چاہت کا کام ہی کریں گے اس لئے ان سے کہا جا ان کی چاہتیں مولا کی چاہت میں فنا ہو چکی تھی ان کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہو چکی تھی ان کا منشاہ اللہ کے منشاہ میں فنا ہو چکا تھا ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی اللہ کو راضی کرنا ہی ان کی دائمی خواہش تھی دوسری خواہش ان کی نہیں تھی یہ ان کا حال تھا تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو ہمیشہ فکر مند پایا اور قرآن و حدیث یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا میں ان کی ہینہ حیات جنت کی بشارت دے دیا ہے ان کا حال یہ ہے دین کا جب مسئلہ آتا آخرت کمانے کا جب مسئلہ آتا اپنی مغفرت کا مسئلہ آتا تو وہ ایسے ٹوٹ پڑتے تھے جیسے کہ بہت بڑا گناہگار کوئی اللہ کی رضا کے لیے نکل رہا ہے یہ حال ان کا تھا ان کو کبھی دین کے حاصل کرنے میں بہانہ نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ بہانے اس لیے تلاش کرتے تھے کہ میں دین پر عمل کیسے کروں بہانہ ان کا اس لیے ہوتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقوش وہ افراد ہے جن کو آسمان نے کبھی نہیں دیکھا زمین نے کبھی ایسے لوگوں کو زنیا کے سامنے نہیں بیش کیا کیسے کیسے غلام تھے آخا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہم یہ اپنے پیروں سے اپاہش تھے لنگڑے تھے لنگڑے کا مطلب اتنے لنگڑے تھے کہ پیروں سے چل بھی نہیں سکتے تھے اپنے ہاتھوں کے بل چلتے تھے جنگ کا اعلان ہوا ان کے دو لڑکے تھے اپنے دو بچوں سے کہنے لگے بچوں جنگ کا اعلان ہوا ہے کیا خیال ہے تمہارا تو دونوں بچوں نے کہا کہ ابا حضور آپ بھر بیٹے رہیے ہم جائیں گے اور ہم جا کر اللہ کی بارگاہ میں جان قربان کریں گے آپ بیٹے رہے ہم آپ کے لئے بھی زخیر اے آخرت بن جائیں گے بیٹوں نے یہ کہا اور جنگ میں شرکت کر کے نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کو خیال ہوا کہ میرے بچے تو جنگ میں چلے گئے ہیں یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا وہ جو کچھ کام کریں گے ان کوئی شہادت ہوگی یا وہ غازی بن کر آئیں گے جہاد کریں گے اس کا عجر تو ان کو ملنے والا ہے مگر مجھے کیا ملنے والا ہے یہ سوچا اور اپنی بیوی کے پاس گئے کہنے آگے مجھ پر ایک حسان کرو کہ میری ایک قدیم پرانی تلوار اس کو صاف کرو اور میرے گلے میں لٹکا دو میں گھر بیٹنا نہیں چاہتا میں کیسے گھر میں بیٹھوں آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب میدان جنگ میں ہو اور میں گھر میں آرام سے بیٹا رہوں یہ کیسا ہو سکتا ہے حضور تو جنگ کی گرمی میں رہے اور میں گھر کے تھندک اور چھاؤ میں رہوں یہ تو میرے ایمان کا تخاذہ نہیں ہے لہٰذا میرے گلے میں وہ تلوار لٹکا دو تو انہوں نے تلوار کو لٹکا دی اور وہ اسی حالت میں بغیر سواری کے میدانے جنگ تک پہنچ گئے ذرا اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں خصہ کہانی سمجھ کر نہ سنیں خصے کہانیاں سننے کے تو بہت ہمادی ہو چکے ہیں ہم اپنے نفس کو ذرا پرک کر دیکھیں یہ ان ہستیوں کے حالات ہیں جن کی بخشش ہو گئی اگر وہ نبی جاتے تو ان سے اللہ راضی تھا اگر وہ جنگ میں نبی شرکت کرتے اللہ ان سے خوش تھا اگر وہ جنگ میں نہ جاتے اس حال میں تب بھی ان کو جنت ملنی تھی صحابی جو ہوئے آخا کے اس کے باوجود حال ان کا یہ ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا نہیں چاہتے یہ سوچ کر کہ سرکار دعالم میدان جنگ میں ہیں کبھی ہم بھی سوچتے نماز کا وقت اگر ہوتا تو ہم بھی سوچتے کہ آخا ہے تو جہاں کبھی مسجد کے باہر نماز کے وقت نہیں ہوتے اور میں غلام ہوتے ہوئے کیسے رہوں ہم بھی اگر سوچتے اتنا آسان آگ ہمارے لئے دین ہے اس کے باوجود بھی مسلمان اتنا سست ہو گیا اتنا بخیل ہو گیا اتنا بزدل ہو گیا تاریخ میں ایسا مسلمان نہیں تھا تاریخ میں ایسا مسلمان نہیں تھا یہ بھی مسلمان تھے اپنے گلے میں تلوال لکھا کر نکلتے ہیں میدان جنگ کی طرف صحابہ نے دیگر صحابہ نے دیکھا کہ یہ اگر جنگ میں جائیں گے پہلے سے ہمارے پاس تلوار کم ہے کافر ان کو مار کر ایک اور تلوار اپنے پاس اضافہ کر لیں گے ہمارا تو فائدہ تو نہیں ہوگا نقصان اور ہوگا گویا کہ یہ جا کر اپنے تلوار کو کافروں کو دے رہے ہیں ادھر کافر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک لنگڑا شد لو بھائی پورے صحت مند ختم ہو گئے اب لنگڑے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ادھر سے وہ لوگ بھی بہت سی باتیں کرنے لگے تانے مارنا شروع کرے دنیا والوں کا کامی ہے دین پر کسی کو دیکھتے ہیں تو تانے مارنا ان کی عادت ہو جاتی ہے ہر ہمیشہ یہ ہوا ہے دنیا کا کام کوئی کرے تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں کوئی اس کو ٹوکتا نہیں اگر کوئی دین میں بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہزاروں پیچھے لگ جاتے تو سارے ادھر تانے مار رہے تھے کہ اب دیکھو بھئی لنگڑے لوگ بھی آ گئے ہیں وہ یہ انہی باتوں میں تھے یہ صحابی عمر بن جموع رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے گلے سے تلوار کو اٹھائے اور ساٹھ کافروں کے پیروں کو کٹ دیا انہوں نے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اس کو اگر چھوڑیں گے تو ایک الگ تاریخ بنے گی کہ عرب کے نوجوانوں کو ایک لنگڑے شخص نے ختم کر دیا ہے ایک الگ ہی تاریخ بنے گی میں ایمان کی طاقت بتا رہا ہوں ہاتھ پیر میں وہ طاقت نہیں جو طاقت ایمان میں ہے اپنے زبان میں وہ طاقت نہیں جو ایمان میں ہے انسان کی دولت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت ایمان میں ہے کسی کی سلطنت میں کسی کی حکومت میں کسی کے جائدات میں وہ طاقت اور وہ صلاحیت نہیں جو ایمان والے کے ایمان میں طاقت ہوتی ہے آج ہمارا ایمان کہا ہے صبح اٹھے اور شام تک غفلت کے سوا ہماری زندگی میں کیا ہے نفس پرستی کے سوا ہماری زندگی میں کیا ہے مخلوق کو رازی کرنے کے سوا حق کو رازی کرنے کا کونسا جذبہ مسلمانوں میں ہے رمضان آیا ختم ہو گیا آج تک ہم نے توبہ نہیں کی وہ گناہ جو ہمارے گلے میں تھے آج بھی ہے شیطان بھی قید ہو گیا جہنم کے دروازے میں بند ہو چکے مگر ہم نے کچھ بند نہیں کیا ہم نے اپنے نفس کو خید نہیں کیا اللہ نے شیطان کو خید کر کے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ بندے ایک دشمن تو میں خید کر دیا اور ایک دشمن کو جو نفس ہے اس کو تم خید کرو اس لئے میں روزے کی زنجیریں تمہیں دے رہا ہوں روزہ ایک ڈھال ہے گویا کہ ایک زنجیر ہے اس زنجیر سے اپنے نفس کا پابند کرو اس کی چاہتوں پر لگام لگاؤ وہ حق کے خلاف بولنے نہ پائے نہ ہم نے اس زنجیر کو استعمال کیا نہ نفس کو خابو ہم نے کیا اب یہ رمضان جانے کوئے صحابہ اکرام کا حال یہ ہے ان کی ایمان کی طاقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیر کو نہیں دیکھا کہ میں پیر سے معذور ہوں اللہ کے راہ میں کیسے جا سکتا ہوں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اٹھرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا میں اللہ کے بارگاہ میں کیسے لڑوں ان کے نگاہ میں آخرت تھی ان کی منزل محمد مصطفیٰ تھے میرے محبوب جنگ میں ہو مجھے بھی اس راستے کو تے کرنا ہے یہ جذبہ لیئے اور نکل گئے اسی حال میں ساتھ کافروں کو ہم پر حملہ عبر ہو گئے اس کے بعد کافر سارے اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ ٹکڑے کر دیئے شہید ہو گئے شہید ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ عمر بن جموع جنگ میں آئے بھی تھے اور شہید بھی ہو گئے سارے صحابہ جب جنگ ختم ہو گئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہر رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتا تھا جنگ کے معمول تھے اپنا اپنا رشتہ دار جو ہوتا اس کو تلاش کرتے تھے مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی ہے کئی شہید پیش کی گئے ہر ایک کا چہرہ کھولتے اور دیکھتے اور کفن کو اس چہرے پہ دال دیتے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں کہا کہ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جو مجھ کو تلاش کرتے کرتے لنگڑے پنے بھی حاضر ہو گیا تھا میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کہا کہ عمر کہاں ہے عمر بن جمہو کہا ہے وہ میرے لیے میرے دیدار کے خاطر یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ میں جنگ میں ہوں وہ گھر میں کیسے بیٹے رہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں وہ کہاں ہے بتاؤ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ اس حال میں نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جائے کافروں نے ان کے ساتھ ٹکڑے کر دیئے یہ موت اچھی ہے خراب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جسم اچھا رہا تو موت اچھی ہے ایمان کس حال میں ہوا وہ موت اچھی ہے دوست کٹ کے مر جانا ڈپ کے مر جانا جل کے مر جانا اس سے انسان کے برے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جسم کس حال میں موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کا کوئی سوال نہیں ہے موت کے وقت حال کیا تھا اس کا زندگی کس کے منشا کے تحت گزارا یہ دیکھیں صحابہ اکرام عزی اللہ و انہوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے راہ میں ہم مرے تو اچھا ہے ہماری جان اللہ کے لئے خربان ہو جائے ہمارا مال اللہ کے لئے خربان ہو جائے تو ہمارا مال بھی بچ جائے گا ہماری جان بھی بچ جائے گی سرکار دوارم تلاش کر رہے ہیں تو صحابہ نے فکرمایا یا رسول اللہ ان کے ساتھ ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں اب وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں تو سرکار دوارم نے فرمایا جنگ کا دستور تھا کہ جس میدان میں جنگ ہوتا تھا وہاں شہید ہونے والوں کو اسی میدان میں عموماً دفن کر دیتے تھے حضور نے فرمایا میں عمر کو یہاں دفن ہونے نہیں دوں گا میں ان کو مدینے میں لے کر جاؤں گا وہاں دفن کروں گا میں وہاں دفن کروں گا سرکار دوارم ساتھ نے حکم دیا کہ ان کے جسم کو جمع کیا جائے اور اونٹ پر رکھ دیا جائے میں جنت البقی میں اپنے نگاہوں میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں پھر ان کو رکھا گیا جب اونٹنی کو آگے بڑھایا جانے لگا تو اونٹنی آگے نکلتی ہی نہیں وہ اونٹنی جس پر آپ کے جسم کو جوڑ کر رکھا گیا تھا وہ اونٹنی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو لوگ پریشان ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے یہ اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی ہے سرکار دوال ہم ابھی اونٹنی کے خرید پہنچنے ہی والے تھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے رسول یہ اونٹنی آگے نہیں بڑھے گی اور عمر کو یہی دفنانا ہوگا کیونکہ یہ جب گھر سے نکل رہے تھے اللہ سے یہ کہہ کر نکل رہے تھے اللہم لا تردنی الہ اہلی اے اللہ میں اب گھر سے نکل رہا ہوں اے اللہ اگر تجھے میرا نکلنا منظور ہے اور مقبول ہے تو مجھے واپس اپنے گھر نہ نہ مجھے وہیں پر ختم کر دے نہ میرا جسم گھر کو آئے نہ میری لاش گھر کو آئے لا تردنی الہ اہلی مجھے اپنے وطن کو نہ بھیج مجھے وہیں پر اپنے بارگاہ میں خبول کر لے اے اللہ کے محبوب اللہ کو اس بندے کی دعا ایسے پسند آگئی کہ اللہ تبارک و تعالی اسی میدان میں اس کے دعا کی راج رکھنے کے واسطے رکھنا چاہتا ہے کیا سلہ ان کو ملا ہے اللہ تبارک و ادھر سرکار دو عالم کی چاہت ہے ان کو لے کر جائے مگر ان کی چاہت ہے کہ میں یہی رہ جاؤں وہ یہ چاہتے تھے کہ میں واپس نہ آؤں شہید ہو جاؤں مر مجھ جاؤں اللہ کے راستے میں کس کو آج ہے اللہ کے راستے میں موت بولتے ہی ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی بہت بھیانت چیز کا نام لیا گیا ہے ایمان والا تو موت کو اس طرح سے سمجھتا ہے وہ باہر اللہ کے راہ میں نکلتا ہے تو یہ کہہ کر نکلتا ہے ہم تو آج تک نہ اللہ کے راستے کو سمجھے نہ اس کے راہ میں نکلنے کو سمجھے جو بندہ اللہ کے منشاہ کے لیے نکلتا ہے وہ کاروبار کے لیے بھی نکلے میں حلال کماؤں گا دھوکہ دے کر نہیں کماؤں گا میں سچ بول کر کماؤں گا جھوٹ بول کر نہیں کماؤں گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے باہر بازار میں جاؤں گا بدنگاہی کے لیے نہیں جاؤں گا یہ نیت بھی کر کے جو نکلے خسم خدا کی اس دور میں ایسا نکلنے والا بھی جہاد میں نکلنے والے کے برابر ہے جہاد کہتے ہیں کس کو ہے نفس کے خلاف کرنا اس کے منشاہ کو روند کر حق کے منشاہ کو اختیار کرنا ہماری سالی زندگی گزر نہیں اس میں کبھی فکر بھی نہیں کیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا صرف اس چیز کی فکر ہے کہ دنیا کیسے گزرے گی دنیا کیسے گزرے گی کل ہمارا کیسے گزرے گا کیسے جییں گے کیسے پلیں گے یہ تنخواہ ہے تو میں نئی کیسے کوں گا اتنی کم تنخواہ ہے تو میں کیسے جیوں گا بچوں کا کیا ہوگا کیا ہو گیا مسلمان کو ارے وہ پروردگار جو کتے کو پال رہا ہے جو پرندوں کو پال رہا ہے جانوروں کو پال رہا ہے تو کیا وہ ایمان والوں کو نہیں پال سکتا اتنا ہم نہیں سوچے سامنے پھرنے والے کتے وہ کون سا جاپ کر رہے ہیں ان کے کون سا تنخواہ مر رہی ہے وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق نہیں ہیں جب ان کی حاجت اللہ پوری کر رہا ہے ایمان والا ہم کلمہ پڑے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پہ آخائد ہو جہاں کا نام ہے ہمارے دن میں آخائد ہو جہاں کا نام ہے کیا اس کو اللہ تعالی مجبور کرے گا جس دنیا کی فکر نے آج ہمیں دین سے دور کر دیا ہے پھر جھوٹ نہیں بولے تو کاروبار نہیں ہوتا آپ جتنا بھی بولے نہیں ہونے تو کاروبار کرنا ہی نہیں مسلمان کو مسلمان کو صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے دکان میں بیٹنا ہے اس پر اگر بھروسہ کیا تو گیا کام سے وہ اس کا نہ ایمان رہا نہ اس کا کلمہ تیبہ کا حق پورا ہوا صرف بیٹنا ہے بتانے کے لئے اللہ تو نے کہا کہ میں بیٹ گیا ہونا نہیں ہونا یہ اس کو فکر ہے بندے کی فکر کس کو ہونا مملوک کی فکر مالک کو ہونا ہے مرضوخ کی فکر رازق کو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے میں نے تجھے پیدا کیا رزق کون دینا ہے ارے ہم گھر میں دو کبوتر پالتے ہیں تو اس کا چارہ کس سے پوچھتے ہیں بازوالے سے پوچھتے ہیں ہم خود اس کا چارہ لاکر رکھتے ہیں ہمیں اتنا احساس ہے ہم ایک مرغی پالتے ہیں تو اس کا مٹیڑا ساتھ رکھتے ہیں میں جب مرغی رایا ہوں تو یہ میرا ذمہ ہے اللہ جب بندے کو پیدا کیا ہے تو کیا اس کے رزق کا اس کو خیال نہیں ہے جس چیز کو حاصل کرنے کے لئے بندہ سارے دعو دنیا پہ لگا دیا خرش کرنے کے لئے لوگوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے راہ میں دینے کے لئے تو ہمارے ہاتھ کٹ گئے اس زمانے کا سب سے بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بخیلیا گئی مسلمان آج غریب نہیں ہیں بخیل ہیں مسلمان آج مسلمان مجبور نہیں ہیں سست خور ہے دین پر کوئی روک رہا نہیں اس کو اس کے باوجود جان نہیں تاتا مال دیا ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بارگاہ میں دینا نہیں چاہتا اللہ کے بارگاہ میں نکلنا نہیں چاہتا بھئی میرے پاس کیا میں نہیں کر سکتا میں دکان چھوڑ کر جا نہیں سکتا میں ہر اعتبار سے مجبور ہوں ہر مسلمان کا یہ رونا ہے جب خیامت کے دن ان لوگوں کا سامنا ہوگا کیا صورت دکھائیں گے ان کو وہ کہیں گے وہ بدبخت میں لنگڑا ہو کر بھی جنگ میں گیا تھا تو صحیح سالم پیر رکھ کر بھی اللہ کے بارگاہ کی طرف کیوں نہیں آیا مو دکھائیں گے یہ تو دور کی بات ہے ہمارا حشر معلوم کس کے ساتھ ہوگا یہ مہینہ کس کے صدقے میں آیا کیا ہماری یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اسی رات ہم پر بھیجے جو ایک ہزار راتوں سے بہتر ہو کیا ہمارے اندر کوئی ایسا کمال ہے کہ ہم جب افتار کے لئے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شرمہ جائے ہمارے دعاوں کو رد کرنے کے لئے کیا ہم اس لائق ہیں کیا ہم اس لائق ہیں یہ خیامت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے دسترخان بیچھا کر انتظار کرنے لگے ہم اس لائق نہیں ہیں مگر کیوں اللہ تعالیٰ یہ وعدے کر رہا ہے ایک صورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذاتے والا ہے بس دنیان میں اسی ذات کا صدقہ ہے آج مانگ مانگ کر ہم گناہگاروں کی بخشش کا انتظام کیا ہے مانگ مانگ کر اس امت کی مغفیت کا انتظام جب تک نہیں ہوا دنیا سے نہیں گئے اللہ سے تقرار چل رہی ہے ادھر ملک جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کا بلابہ ہے ادھر سے حکم ہو رہا ہے جبریل میں تو آنے کے لئے تیار ہوں میرے امت کا کیا ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں مجھے میری امت کے بالے میں بے فکر کر دو پھر میں خوشی سے آ جاؤں گا کیا بے فکر کرنا ہے میری امت کو سارے دین کی سہولت عطا فرما دو میں پھرانے کے لئے تیار ہوں جب تک یہ مسئلہ تیہ نہیں ہوا آخہ دو جہاں دنیا سے جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے حالانکہ موت وہ حقیقت ہے جب وہ آ جاتی ہے تو لمحے بر کی فرصت نہیں ملتی ایک لمحے کی محلت نہیں ہوتی یہاں گھنٹوں لگ گئے امت کے مغفیت کا انتظام کرتے ہوئے اب وہ دین کیا ہوگا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر ٹھہرے رہیں گے اور ہمارا حساب ہوں گا کیا ہوگا اس وقت ہم اگر حساب صحیح نہ دے سکے جہنم میں چلے جائے تب بھی یہ عذاب کم ہیں اس سزا کے سامنے سرکار سامنے ہو اور ہمارا حساب لیا جا رہا ہوگا اور بتا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو عذاب کے بعد بھی نماز کے لئے نہیں آتا تھا یہ وہ شخص ہے جو رمضان ان کو عطا کیا گیا مغفرتوں کی بہار آگئی مگر اس سے بھی یہ استفادہ نہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے ہر موڑ پر توبہ کے باتیں ہوتی تھی مگر یہ توبہ نہیں کرتا تھا جب ہمارا حساب ہوگا آخر ہے جو جا کے سامنے کیا حال ہوگا سرکار جب ہمیں دیکھیں گے حسرت کی نگاہوں سے اے میرے غلام تو اتنا بھی نہیں کر سکا میں تیرے لئے تو اتنا کر کے گیا تھا میں تیرے لئے اللہ کی مغفرت کے خزانے تیرے دروازے پر دلوا دیا مگر تو لینا سکا تو کیسا بدبخت ہے کیا صورت دکھائیں گے اللہمہ اقبال بڑے درد بھری درد بھری بات کہے گئے وہ کہتے ہیں تو غنیہ ہر دعالم من فقیر اے وہ پروردگار تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے اور میں ہر اعتبار سے محتاج ہوں فقیر ہوں تو غنیہ ہر دعالم من فقیر روز محشر ازرہ من پذیر محشر کے دن میرے گناہوں پر تو پردہ ڈال دے میرا حساب نہ لے میں حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گر تمی خواہی حسابم نہ گزیر اگر تو کسی بھی طرح سے میرا حساب لینا ہی چاہتا ہے از نگاہ مصطفیٰ پر نہ بگیر مجھے اللہ کے رسول کے سامنے میرا حساب نہ لے میرا حساب لینا چاہتا ہے تو ضرور لے مجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج مگر میرا حساب میرے آخا محمد مصطفیٰ کے سامنے مت لے میں وہاں حساب نہیں دے سکتا اپنے محسینوں کو کیا جواب دیں گے کبھی یہ تو بھی سوچتے ہیں تو ہماری زندگیاں کچھ اور ہو کی دوکھ یہ رمضان آ کر چلا جائے اور ہم نہتے رہے ہم سے بڑا بدتمیز اور بے خوف اور ناکرہ کوئی نہیں ہے جن کی مغفرتیں ہو گئی تھی وہ فکر مند تھے اب جو مغفرتوں کو لینے سے آجیز ہے آج بھی وہ فکر مند نہیں ہوئے وہ سنت صحابہ اٹھانے کی توفیق نہ رہی محشر کا میدان ہوگا وہاں بھی ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی جو ساری زندگی اللہ پر مر مٹتے رہے وہ ہمیشہ فکر مند رہے قیامت کا دن ہوگا میدان ہے محشر اعلان ہوگا جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے آئے وہ لوگوں آج محشر میں امت محمدیہ کا ایک ایسا شخص آنے والا ہے سرکار دوالم کا ایک ایسا غلام آنے والا ہے اس کی نگاہ جس پر بھی پڑے گی اس کی مغفرت ہو جائے گی ایک ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں آنے والا ہے تو سارے گناہگار تیار ہو جائے تاکہ اس کی نگاہ میں پڑ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے سارا مجمع منتشر ہو جائے گا لوگ اپنے اپنے نام عامال ہاتھ میں پکڑے ہوں گے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ میری نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں لہٰذا میرا ٹھکانہ کیا ہے ہر ایک سمجھ جائے گا جو جو اپنے فیصلے خود کر چکے ہوں گے کہ میں جہنم میں جاؤں گا وہ سارے دوڑیں گے کہ وہ شخص کون ہے جس کی شفاعت اور سفارش کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ میں جو آ جائے گا وہ بخشش سے خالی نہیں رہے گا تو ایک جوک درجوک ہزاروں کا مجمع آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان کے سامنے وہ کون ہے معلوم وہ شخص اور وہ شخص کون ہے سرکار دو عالم اشاعت فرماتے ہیں وہ شخص یمن کا رہنے والا ہے اس کو عویس کہتے ہیں زندگی میں کبھی مجھ سے ملاقات نہیں کیا مگر اللہ نے مخام اس کے نگاہ کو یہ دیا اس کی نظر جس پر پڑے گی اس کی آج مغفرت ہوگی اور خود ان کا حال یہ ہوگا وہ بھی اسی مجمع میں گناہگار بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور دوڑنے لگیں گے جبرید علیہ السلام حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ کو روک لیں گے اور کہیں گے کہ اے عویس کہاں جا رہے ہو کہا کہ تم نے اے اے نورانی چہرے والے کیا تم نے نہیں سنا کہ اعلان ہوا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کے نظر کے عوض میں گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے میں اسی نظر کا صدقہ لینے کے لیے میں بھی جا رہا ہوں مجھ گناہگار پر بھی نظر پڑ جائے تو میری بخشش ہو جائے مجھ گناہگار پر بھی نظر پڑ جائے میری بھی بخشش ہو جائے اس لئے جا رہا ہوں کہا کہ اے عویس تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کے نگاہ پڑتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے گا کہا کہ بتاؤ کون ہے معلوم نہیں کہا کہ اے عویس وہ تم ہی تو ہو وہ تم ہی ہو اور تمہاری وجہ سے اللہ آج مغفرت عام ماں کا اعلان کر رہا ہے حضرت عویس قرنی رضی اللہ شرما گئے اور آپ دیدہ ہو گئے میں تو اس لائق نہیں ہوں میں تو اس لائق نہیں ہوں اور جبریل نے کہا کہ عویس تم تھوڑی دیر کے لئے تہر جاؤ تم اگر اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف بھاگو گے تو تم اگر چلے جاؤ گے تو مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے جب تک تم جنت کے دروازے کے پاس تھیرے رہو گے تمہاری نظر جس گناہگار امت محمدیہ پر پڑے گی اللہ اس کو مغفرت کرنے کے لئے تیار ہے آج جن کے یہ رتبے ہیں ان کے خلب کا حال یہ ہے نہ ان میں اکڑ ہے نہ گھمنڈ ہے اپنے آپ کو بخشش کے بھی قابل نہیں سمجھتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کے صدقے میں بخششیں ہو رہی ہیں محترم دوستو ذرا آپ نے جائزہ لے کیا ہم ایسے بنے کہ کسی کی صدقے میں ہماری مغفرت ہو یا پھر ہم ایسے بنے کہ ہماری نظر سے دوسروں کی مغفرت ہو کیا نگاہ کی تیاری انہوں نے کیوں گی ان کی نظر کون سی نظر کیوں گی اشارہ بھی نہیں دعا بھی نہیں کم از کم یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ جس کو بخشنے کے لئے کہیں گے ان کی مغفرت ہوگی یہ کہہ دینا تھا یہ جس کو اشارہ کر دے اس کی مغفرت ہوگی یہ بھی نہیں فرمایا جس کو وہ دیکھ لے ان کی مغفرت ہو جائے گی کیا تھا اس نگاہ میں اس نگاہ میں یہ تھا کہ جہاں بھی بیٹھتے دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کی نگاہوں کے سامنے آخائد وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہوا کرتا تھا دوسری کوئی اور بات ہی نہیں تھی کوئی اور سبق ان کو آتا ہی نہیں تھا ایک محمد مصطفیٰ کے سوا حال یہ ہوتا تھا جب لوگ سارے نماز پڑھتے تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں نے الزام لگا کہ تم نماز چھوڑنے والے تاریخ اس صلاح ہو تو وہ کہتے کہ ابھی آزان نہیں ہوئی اقامت بھی نہیں ہوئی نماز کیسے پڑھوں تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو آزان ہو گئی اقامت بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی تم کس آزان کے انتظار میں ہو تو وہ کہتے کہ میں مدینہ کی آزان بلال کے زبان سے یہ صحیح ہے کہ میں یمن میں رہتا ہوں مدینہ سے جو آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے سنائی جاتی دی جاتی ہے اور آخا ہے تو جہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سے یمن تک جسارے پڑھتے اللہ ہٹا دیتا ہے میں راست صحابہ کے صفحہ میں شامل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدام نماز ادا کرتا ہوں یہ وہ ذاتے والا تھے یہ مخام ملا کیسے ہے سنت رسول کے تحت ملا ہے ایک سنت رسول آخا ہے تو جہاں کی ہر اتباہ میں مر مٹنا اور دوسرا ہے اپنے ماں کی خدمت کے لئے سارے چیزوں کو ٹھکرا لینا جن کے ماں باپ ناراض ہو جو ان کی خدمت کو بوجھ سمجھے وہ ہرگز بخشا نہیں جائے گا صاف فیصلہ ہے حقوق علی بات بڑے خطرناک ہے بعض لوگ یہ ماں کے پیچھے بڑھتے بیویوں کو ان کا حق مار دیتے ہیں یہ بھی ظالم ہیں یہ لوگ بھی ظالم ہیں ہر ایک کو اس کا اپنا حق دینے والا مسلمان ہیں تو وہ ایسے قرنی یمنی کا مخام یہ تھا آخا ہے دو جہاں کے اتباہ میں فنا تھے ان کا یہ مخام تھا وہ اپنی صورت کو آخا ہے دو جہاں کے صورت کے معافی رکھتے تھے اپنے اٹھنے بیٹھنے کا حضور کی سنت میں فنا کر چکے تھے اپنے ہر چیز کو آخا ہے تو جہاں کے سنت میں پنا کر چکے تھے اتباہ کا عالم یہ ہوتا تھا آج کہاں مسلمان میں مسلمان آج یہودیوں کے گود میں ہیں مسلمان آج عیسائیوں کے گود میں ہیں مسلمان شریعت کے گود سے اٹھ کر آج جھڑوں چماروں کے گود میں چلا گیا اور اس کو فخر سمجھ رہا ہے اس کو ترقی سمجھ رہا ہے کون سی ترقی ہے دوست ترقی کون سی ہے حضرت عویس قرنی کی ترقی ہے یا یہ ترقی ہے خیامت کے دن جب جائیں گے ان لوگوں پر اللہ کا قہر رہے گا جو یہود ہے ان لوگوں پر اللہ کا قہر ہوگا جو عیسائی ہے رحمتِ خداوندی کے حق دار تو ہم غلام ہیں اور ہمارا یہ حال ہے آئیڈیل کس کو بنایا تھا ساری نوستیں یہ ہیں ہم سے یہ ہماری دولت ہماری روح گویا کہ نکال بھی گئی ہے ہم مردہ ہیں اس لکھ ہم زندہ نہیں ہیں ان کے کلچر میں اتنا فنا ہو گئے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ مسلمان کی حقیقی صورت کیا ہے یہ صورت مسلمانوں کی صورت ہم نے مولویوں کی صورت سمجھی ہے ویسے قرنی تو وہ جن کو خبر ہوئی کیا خائد ہو جہاں کہ ایک دندان مبارک جنگ میں شہید ہو گیا اپنے دات کو انہوں نے سلامت نہیں رکھا سرکار کا دات نہ ہو اور غلام کا دات اس کو معمولی مت سمجھے زندگی کی بہار آخہ دو جہاں سے ہے زندگی میں رحمت حضور کے حضور کے دم سے ہے آج جو ہم یہاں بیٹے ہیں یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں جس ذات کے اللہ تبارک و تعالی رتب درمیان میں لاکر ہم پر عذابوں کو رکھا ہے ہم اس کی صورت سے دور ہیں اس ذات کی سنت سے دور ہیں اپنے بچوں کو ہم کیسے رکھا اب جاتے جاتے ہی وہ ٹوپی جو ہم نماز پہننے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھے اٹھا کر پھیک کے چلے جاتے ہوں اب تو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج آ گیا آگے تل چاہوں کا معلوم پائیجامہ کرتا بھی رکھنا پڑتا چڑی بنین پر بھی آ جائیں گے لوگ ننگا ہو جانا فیاشن ہو جائے گا اگر یہ خورم نہیں بدلے گی تو یہ بھی انتظام کرنا پڑتا ہے پہلے دور میں تو مسجد میں وضو خانے تحارت خانے نہیں ہوتے تھے وضو خانے تحارت خانے بنانا مسجد میں بری بات تھی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے تحارت کرنے کے لیے نہیں ہے اب باز بدبخت اور بد قسمت وہ بھی ہے جو مسجد کو صرف تحارت خانے کے تحت استعمال کر کے چلے جاتے ہیں آیا اور تحارت استعمال کر چلے گئے میں آنکھوں سے دیکھا ہوں ایک ایسے شخص کو کسی نے کہا نہیں مجھے آیا اور تحارت خانے استعمال کر لے چلے پانی اگر تھنڈا پانی مسجد میں ہے تو باٹن میں بھر لے چلے گئے کیا صورت دکھائیں گے اللہ کو اے بندے میں اپنی گھر کو اس لیے بسایا تھا تیرے تجھے ایک سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوا اور مسجد کا تحارت خانے استعمال کیا کون سا دین ہے ہمارا آخر انجام کیا ہوگا ہمارا دین کا اتنا آسان کر کے دین پیش کر دیا گیا ہماری سہورتوں کے خاطر دین پورا برباد ہو گیا یہ جو نمازوں کے لئے ٹائمنگ ہے یہ بدا تھا یہ اس کو کوئی بدا تھی نہیں سمجھتے ایک بجے آزان دیڑ بجے نماز کیا اللہ تعالیٰ دیڑ بجے نماز فرض کیا تھا اہل حدیث ہو تبلیغی جماعت ہو جماعت ہو ہر ایک پرتے حالانکہ سرکار دو عالم کی زمانے میں جماعت کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا گھڑی ہی کہا تھی دوست جو ٹائم مخرر کرتے ہاں یہ بدا اب یہ نہیں کہہ تھا کہ نکال دو بدا تھے یہ زلالت تھے یہ نہیں کہہ رہو میں یہ بدا تھے حسنا ضرور ہے یہ کیوں ہم میں رائش کی گئی مسلمان سستی میں آ گیا صحابہ کا دور یہ تھا آزان کی آواز سنتے تو وہ ایسے دنیا سے بے تعلق ہو جاتے دیکھ جیسے ان کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ تھا کبھی سے اب ہم آزان ہونے کے بعد ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے جماعت کے لیے ابھی تو پندرہ منٹ ہے جماعت کے لیے جماعت کے لیے آرے ابھی تو امام صاحب ممبر پر چڑھنا ہے جب الحمدللہ کی آواز آئے گی تو میں گھر سے اٹھوں گا پہنچنے تک وہ ختم ہو جائے گا خطبہ ختم ہو جائے گا جماعت ملے گی جماعت ملے گی یہ نظریہ ہمارا ہو گیا اتنی سستی آگئی ہے صحابہ اکرام آزان کا وقت جیسے ہی آواز سنتے تو ایسے پاگل ہو جاتے تھے دیوانیں ہو جاتے تھے سب جماع ہو جاتے تھے جب سب جماع ہو جاتے تھے تو سرکار دوارم جماعت کے لیے اقامت کہنے کا حکم دیتے تھے یہ تو حال تھا اب وہاں سے یہاں گئے اب حال کیا ہے وہ ٹائم پر بھی آنا مسلمان کو گوارہ نہیں ہے فرصت نہیں ہے اس کو یہ بھی فرصت نہیں ہے ہم کو نہ سنتِ رسول سے فرصت ہے نہ نماز سے کسی شہ سے فرصت نہیں ہے ہاں ایک دن فرصت مل جائے گی ہر چیز سے فرصت مل جائے گی ہر چیز سے مسلمان لا تعلق ہو جائے گا جب ہمارے آنکھوں پر کفن آئے گا آئے گا جب ہمیشہ کی فرصت ملے گی ہاں اس وقت آزان ہوگی مگر نماز کی توفیق نہیں رہے گی اس وقت سارے آمال کھلے رہیں گے لوگوں کے جائے گا جب خبر میں رکھا جائے گا پہلا دکھائے جائے گا بتاؤ اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہو وہاں رکھتے ہی بتائے جائے گا کہ بتاؤ اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے جانتے بھی ہو کہ یہ ذات کون ہے اب اگر اس سے تعلق نہیں ہے اس ذات سے تو کہیں کہ میں تو کسی اور کا عاشق تھا میں فلم اکٹر کا عاشق تھا میں فلم کی دنیا میں کام کرنے والے جھوٹوں کا دھیڑوں کا چماروں کا عاشق تھا یہ کون ہے مجھے کیا معلوم اگر سنت رسول ہمارے زندگی میں ہوتی آخہ اے دو جہاں کہ اتوار ہمارے اندر ہو کے دیکھ کر پہچانتے ہیں ارے ان پر ہی مر مٹتا تھا ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں یہ کون ہے ارے ہم صورت ایسی بنا کر جاتے سرکار خود کہہ جاتے کہ اے وہ فرشتوں میرے غلام سے مت پوچھو میں بتاؤں گا کہ یہ مجھ پر کیسے مر مٹنے والا ہے کچھ غلام وہ بھی تھے سرکار جن کے لیے خود تشریف لاتے تھے وہ زندگی اچھی ہے یہ پریڈ ہر ایک کو گزار نہ ہے جیسے رمضان گزر گیا سارے جمعے گزر گئے شبِ قدر بھی گزر گئی اسی طرح دنیا بھی گزر جائی خبر کی ایک رات آئے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہوگا خبر میں مریں گے نہیں ہمارا جسم مرے گا ہمیں وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا عذاب ہے تو عذاب تکنا ہوگا سواب ہے تو سواب لینا ہوگا دو بھی فیصلے وہاں ہو جائیں گے کون بہتر ہے جس کو آخا ہے دو جہاں کہ یہ دیدار ہو اور حضور یہ کہہ پڑے ایسا ہوتا بھی ہے جنگِ اہد میں آخری بات جنگِ اہد میں جنگِ بدر میں خاتون سرکار دو عالم کی خدمت میں آتی ہے امِ امارہ رضی اللہ عنہ عورت ذات ہے وہاں عورت اور مرد کا فرق نہیں تھا وہاں ایمان کا فرق ہوتا تھا وہاں جائدات کا منصب کا فرق نہیں ہوتا تھا جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ جتنا چاہے بولتے پھر ایک پی نہ بولے اس کو جس کے پاس منصب ہے وہ بڑا وہ وہاں نہیں تھا وہاں وہ چلتا ہی نہیں خیامت کے دن یوں نہیں چلے گا آخر عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں آنے کی اجادت دیں حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے لئے اجادت نہیں دے سکتا یہ سنف نازوک ہے وہ اسرار کرنے لگی یا رسول اللہ میں بس پہرہ دینے کے لئے کھڑی ہو جاؤں گی بس میں کسی سے لڑوں گی نہیں ان کی اسرار پر حضور نہ نہ کہہ سکے ان کو اجادت دے لیے تو سرکار دو عالم کی جہاں سواری ہوتی تھی آگے ایک صحابی پہرے کے لئے ٹھہٹے تھے پیچھے ایک صحابی ٹھہٹے تھے دائیں ایک ٹھہٹے تھے بائیں بھی ایک ٹھہٹے تھے حضرت امیہ ہمارا جس طرف ٹھہر گئی تھی پہرے کے لئے سرکار دو عالم سوہ سم بار بار ان کی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کو تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جو بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دشمن کہیں میں عورت ذات ہوں سمجھ کر آپ پر حملہ میری طرف سے نہ کر دے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یا رسول اللہ آپ ہرگز فکر نہ کرے آپ دیگر تین جانب فکر کریں میری طرف فکر نہ کریں کیونکہ تین طرف جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ دشمن کو تلوار سے روکنے کے لئے ٹھہرے ہیں اور میں جو آپ کا پہرہ دینے کے لئے ٹھہری ہوں میں تلوار سے روکنا نہیں چاہتی اگر ضرورت پڑے میں اپنے جسم کو ڈھال بنا کر دشمن کے وار کو روکوں گی میں تو اس لئے ٹھہری ہوئی ہوں ادھر سے دشمن آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے جب انہوں نے جب کہا باتیں بولنے والی نہیں تھی وہ بڑے بڑے باتیں بولنے والی نہیں تھے کر کے دکھانے والے تھے وہ جب کہتے تھے کہ ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہیں تو قربان کر کے بھی دکھاتے تھے ہماری جان آپ پر قربان ہے تو کٹ کے بھی دکھاتے تھے ہم باتیں بولنے والے بس وہ کریں گے یہ کریں گے کیونکہ ایسے لوگوں کا معاول ہم کو مل گیا جب دشمن کا وار آتا تو خود روکتی تھی جنگ ختم ہوتے ہوتے جسم پر کئی زخم آ گئے تھے دوسرے ہی سال جب جنگ اہد کا موقع آیا تو وہ جنگ میں جا نہ سکی گھر ہی میں رہ گئی زخم بہت تھے اٹھ نہ سکی شیطان نے کہیں سے افوا پھیلا دیا جنگ اہد میں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں جب یہ خبر اس خاتون پہ پہنچتی ہے امہ امارا تاریخ میں لکھا اس وقت ان کی عمر تھی نوے سال نینٹی ایئرز کی ذرا کمر میں دردہ ذرا پہر میں دردہ جائے ہو گیا آپ ہمارا دین ہی ہم پہ چلے جاتا کچھ ہی نہیں کر سکتے ہم سہت رہنے کے وقت کونسی ہم اباعت کر سکے تھے عزور کے وقت جو کر سکے ہم وہ اپنے گھر اسی زخموں کے ساتھ نکلتی ہے سرکار دو عالم کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کر جب میدان اوہد میں پہنچتی ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ اے امیہ مارا اس جنگ میں تمہارے بیٹے کا انتخال ہو گیا شہید ہو گیا ہے تو وہ ہر ایک کہنے پر کہتی مجھے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں کیا کہہ رہا ہوں سنیے اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہیں تو ہم ہماری مسلمانی دو کوری کی بھی نہیں ہیں تھوڑی دور جاتی تو کوئی کہتے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تھوڑی دور جاتی تو کہتے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا تھوڑی دور جاتی تو خبر آئی کہ تمہارا دامات شہید ہو گیا وہ ہر ایک پر کہتی کہ یہ سب چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کیسے ہیں میں نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم شہید ہو گئے جو صحابہ سامنے آ رہے تھے ان کو بھی صحیح پتہ نہیں تھا کہ سرکار کہاں آئے ہوا یہ تھا کہ ایک کافر نے حضور پر پتھر پھیکا اور حضور ایک گڑے میں تشریف لائے گر گئے تھے صحابہ حضور کو لے کر خندق ایک پہاڑ کے چٹان پر لے کر گئے تھے مشرقین نے یہ افوا پھیلا دی کہ جب وہ گڑے میں گر گئے تو شاید شہید ہو گئی یہ افوا پھیلا دی تھی جب وہ میدان اہد میں لوگوں کو سپاہیوں کو چیرتی ہوئی گئی تو ان کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم پہاڑ پر تشریف فرما ہے صحابہ نے وہاں لیا ہے سرکار کو تو وہ انہی زخموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف چڑھنے لگی صحابہ نے کہا کہ تم چڑھ نہیں سکتی تمہاری عمر دیکھو اور تمہارا جسم دیکھو جو زخموں سے چور ہے تمہاری صلاحیت تو دیکھو کہ ہر موڑ پر پوچھ رہے ہیں کہ سرکار کہاں ہے ہر موڑ پر یہی پوچھ رہے ہیں نہیں جب تک میں سرکار دو عالم کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں گی مجھے تمانیت نہیں ہوگی اور وہ کہتی کہاں چل کر مجھے دکھلاو صورت کم لیوالے کی ہر موڑ پر کہتی کہاں چل کر مجھے دکھلاو صورت کم لیوالے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے زیاؤں کی اب جب تک ان آنکھوں کو سرکار دو عالم نظر آئے نظر نہ آئے میری بیتا بھی نہ ہوگی وہاں صحابہ اکرام کے اندر ہلچل شروع ہو گئی حضور نے پوچھا کہ کیا گڑ بڑ ہے شور کیسا ہے تو حضور سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ امی آمارہ کو خبر ہوئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے پہاڑ چڑھ کر آ رہی ہے حضور نے کہا مجھے میرا بازو پکڑ کے اٹھاؤ اور اس کو کہا کہ وہ وہی دہرے رہے میں خود ملاقات کے لیے آ رہا ہوں میں خود اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں سرکار دو عالم بہتدود زخموں کے خود اٹھتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں امی آمارہ میں تمہیں جو ہے تازیت کرتا ہوں کہ تمہارے چار رشتدار شہید ہو گئے تو وہ کہنے لگی سرکار مجھے کسی کا افسوس نہیں ہے کوئی جیئے کوئی مرے آپ سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے ہم سوچے کبھی آپ سرکار اب ہم کیسا کریں اس سنت تو کیسے لیں گے سنت رسول کے ذریعے سے لیں گے بیٹا ناراض ہوتا ہو ہونے دو مرتا ہو تو مرنے دو بیوی ناراض ہوتی تو ہونے دو مرتی تو مرنے دو چاہے دنیا روٹتی تو روٹنے دو دنیا چھوٹتی تو چھوٹنے دے مگر آخا ہے تو جہاں کے سنت والے نسبت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ہماری مقصدت اسی سے ہے ہماری زندگی جینا مرنا اسی سے ہے ایک ایک ادنا کمزور کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ سرکار سلامت رہے آج ہماری زندگی میں سرکار سلامت ہے نہیں ہے ہم تو دنیا کے پجاری اس صورت کا تو کوئی پجاری ہی نہیں ہے اس صورت کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے دوست جن کی نگاہ ہے اس صورت کو دیکھتی تھی ان کا حال یہ تھا میدانِ محشر میں ان کی نگاہوں کو یہ مقام دیا گیا ہے وہ نگاہ جس پر پڑی ان کی مغفرت ہو رہی ہے یہ مقام جس نے جو آگے بڑھ کر کیا سرکار اس سے بڑھ کر اپنے چاہتوں کا اظہار کیے کبھی مسجد نووی کے باہر تشریف لاتے یمن کی طرف روخ کر کے فرماتے اپنے گریبان کو کھول دیتے اپنے کرتے کے بٹن کھول دیتے اور کہتے کہ کاش کوئی مجھے یمن پہنچا دے اور میں اپنی ساری زندگی میرے عاشق اور ویسے قرنی کے ساتھ گزار ہوں میرا دل تو یہاں نہیں لگتا جو سرکار دوائم کے ذات میں یہ فلا ہو اس کو سرکار کی معیت ملتی ہے حضور نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا جو مجھے زندہ کیا خیامت کے دنوں میرے ساتھ جنت میں رہے گا کیا بڑی نعمت ملی ہے جس کے صدقے میں پل رہے ہیں اللہ کے رحمتوں میں اسے ذات کو ہم نے ارکال دیا اپنے زندگیوں سے دوستو ہمیں اپنے زندگی میں فکر لانے کی ضرورت ہے کہ ہماری سواری کس طرف جا رہی ہے یہ رمضان کے آخری ایام ہے یہ آخر جمعہ ہے اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برس رہی ہے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہے کہ کون بندہ ایک خدم آگے بڑے اللہ اپنے جھولی میں رحمت کو اس کو داخل کر دے اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیا ہی کے طلبگار رہے اللہ کے ملاقات کا کسی کو شوق نہیں ہے وہ کون ہیں وردو بالحیات دنیا ان کی ساری خوشیاں دنیا ہی کے لیے ہیں واتمانو بھی ہاں اور اسی سے خوش ہے وہ مطمئن ہے کہ میری دولت تو بڑھ گئی میرا کاروبار تو ماشاءاللہ رمضان نے بڑا کاروبار ہو گیا مسلمان کہہ سکتا ہے مسلمان کے زبان پر یہ بات زید دیتی ہے آج رمضان میں دو سالوں سے اچھا کاروبار ہوا وہ چیز تو چھوڑ کر جانے والی ہے اس کو تو ہم نے گن کر حساب کر لیا اللہ جو بازار بپا کیا تھا رحمتوں کا مغفرتوں کا کیا اس پر ہم نے استفادہ کیا اور بول بھی رہے ہیں زبان سے مسجدوں میں باتیں بھی ہو رہی ہیں چوگلی بھی ہو رہی ہیں اور گڑ بڑ بھی ہو رہی ہیں ہمارے پاس کیا صورت دکھائیں گے عبادت تو کسا بھی ہم نہیں کرتے مسجد میں آتے ہوئے کم از کم فون بن کر کے آتے تو کیا ہوتا مسجد میں فون میں بات کرنا ایک لمحے کی دنیا کی عبادت کرنا اس لیے عرض کر رہا ہوں بعض لوگ احسان کرنے کے لیے پندرہ منٹ پہلے آجاتے رمضان میں آگے کیا کرتے جو کام باہر کرنا وہ کام پڑھتے اس سے تو اچھا دیر سے آنا تھا نہیں ایک منٹ کے لیے مسجد میں دنیا کی عبادت کرتا چالیس سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے اس کی حدیث شریف ہے کمزور حدیث نہیں ہیں جلدی آگے کیا فائدہ ہوا بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے اپنے نفس کو درست نہیں کیے اپنے اندر اجزو انکساری اپنے اندر فقیری اور مہتاجی پیدا نہیں کیے میں بڑا ہوں یہ نکال دینا چاہیے اب اب تو بھی کم از کم نکال دینا جا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اگر دین میں ہیں سنت رسول ہمارے اندر ہے اللہ کے بندی ہے اس کے مرضے پر مر مٹنے والے ہیں تب ہمارا کوئی مقام ہے ورنہ نہیں ہے وہ لوگ جو دنیا کے ساز و سامان پر اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں غافل کے مقام کیا ہے غفلت جہنمیوں کی صفت ہے تو دوستو بات بہت بڑھ رہی ہے میں نے وقت بھی تھوڑا لے لیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں بہت سخت الفاظ اگر میں کیا ہوں لیکن حالات ہمارے ایسے ہی ہیں آج توبہ کر کے اٹھیں اگر آج توبہ نہیں کریں گے رمضان کے جانے سے پہلے ہماری مغفرت ہم توبہ کے ذریعے سے نہیں کروائیں گے اللہ کے منشاہ کے طے زندگی گزارنے کا عظم نہیں کریں گے ہمارا یہ رمضان بیکا جائے گا ہم سرکار دعالم کے بددعا کے مستحق ہوں گے کیا فائدہ ہوا اس سے اس سے کیا ہماری زندگی کا سکون برخرار رہے گا نہیں برخرار رہے گا ہر شئے ہماری غرض کے محبت ہے دوست سارے رشتے جھوٹے ناتے ہیں ہمارا حقیقی رشتہ آخا ہے دو جہاں سے ہے حقیقی رشتہ اللہ کے محبت کا رشتہ ہے یہ سب ہمیں من و مٹی میں پھیکیں گے آخر میں لوگ کیا کہیں گے وہ کیا کہے گا یہ کیا کہیں گے یہی ہے نا آخر میں لوگ اتنا ہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلِرَاجِونَ مٹی کبھے یہ کہیں گے لوگ سلاحات جانسہ کبھے یہ پوچھیں گے لوگ وہ منتظر ہے اپنے بندوں کا یہ سرکار دعا اپنے غلاموں پر شفقت کرنے کے لئے تیار ہے مگر ہمیں مائل ہونے کے لئے فرصت نہیں ہے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے جانب پیر دے میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق ہطا فرما ہمارے حال کو لطف و کرم فرما مولا تو نے اس مہینے کو ہمارے مغفرت کے لئے لایا مگر ہم اس خابل نہ رہے مولا اپنے فضل سے ہمیں توبہ کی توفیق اطا فرما اس پر استخامت اطا فرما ہم تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے اللغزشوں کا فو فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما سکرات الموت کی تکلیفوں سے ہمیں محفوظ فرما ہمارا حشر تیرے اولیاء کے ساتھ فرما ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما دین کو قائم فرما ہمیں تیری راہ میں کھل کر خیرات کرنے کی توفیق اطا فرما ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت اطا فرما ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ چھوٹوں کو سلامت رکھ ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما تو یہ واستہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلامت اللہ وبرکہ سلامت اللہ وبرکہ موسیقی